افران بھئی آگے چلیں مجھے بھی حج والی چیزیں سیکھنے ہیں انشاءاللہ میں نے جانا بھی ہے اچھا تو جو عمرہ تک پہنچتے ہیں ہم عمرہ کر کے آپ آگے ایک نورمل روٹین میں آگے کپڑے پہلی آپ نے ارام اتار دیا تینشن کرا کے اب آپ پیر رہے ہیں نورمل روٹین میں نمازیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کرنے جا رہے ہیں اب آگے حج کا دن آگے مثال کے طور پر جیسے ہماری عید ہوتی ہے عید سے دو دن پہلے آگے اب اس سے دو دن پہلے کیا ہوتا ہے کہ اس دن آپ نے جانا ہوتا ہے منہ میں اب منہ خانہ کعبہ ادھر ہے اور منہ ادھر ہے سمجھ گئی خانہ کعبہ سے ہم دور ہیں عزیزیہ ایک جگہ کا نام ہے جو منہ کے پانچ چھے کلومیٹر دور ہے وہاں پہ ہر کسی کو پوٹل ملتا ہے وہاں سے منہ جائیں گے منہ ہر جگہ کتابوں میں ویڈیو میں ہر جگہ یہی ہے کہ آپ جاتے ہیں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ایسا ہی ہے آپ کے بھی ویڈیوز میں دیکھیں گے آپ ہی دیکھیں گے ریالیٹی یہ ہے ریالیٹی یہ نہیں ہے آپ جاؤ گے آپ کو ہو سکتا ہے رات کو ہی چھوڑائیں وہاں پہ اتنی عوام ہوتی ہے اتنی عوام ہوتی ہے کہ انہوں نے ہر کسی کو لے کے جانا مطلب ہم جب گئے تھے تقریباً پچیس ستیس لاکھ عوام تھی پچیس ستیس لاکھ عوام کو ایسا دنیا ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ صبح کی نماز جیسی اٹھا ہے کہ ادھا رکھ دو تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو پہنچانا شروع کر دیتے ہیں رات کو ہی شروع ہم بھی رات کو ہی چلے گئے تھے اب رات تو چلے گئے تو اس میں بھی بہت دیر لگتی ہے اس میں بھی بس میں بڑا آپ کو صبر رکھنا پڑے گا گرمی تو بہت ہوتی ہے بڑا صبر رکھنا پڑتا ہے غصہ نہیں کرنا ہوتا غصہ بالکل نہیں کرنا ہوتا یاد رکھنا وہ آپ جاؤ گے اس ٹائم پھر آپ نمازیں شروع کر دو گے حالانکہ کتابوں میں ہر جگہ یہی ہے کہ کیونکہ صبح کی نماز آپ پڑھ گئے گیا ہوتے ہو تو وہاں پانچ نمازیں مکمل کرنی ہوتی ہیں لیکن پانچ نمازیں آپ کی اس طرح پوری ہو جاتے ہیں اس نارمل اور ریالیٹی میں یہی ہوگا آپ صبح کی نماز پڑھیں گے نارمل نماز پڑھوں گے زہر، اسر، مغرب، شام آپ کی پانچ نمازیں کمپلیٹ ہوگی اب کتابوں میں یہ ہے کہ منہ کے پانچ نمازیں پوری کرنی ہیں وہ پانچ نمازیں ہوتی تو brushed przear لیکن کیونکہ ریالیٹی تو اس طریقہ یہی تھی کہ آپ صبح سے بھی پہلے چلے گئے تھے تو آپ کی پانچ نمازیں رات پوری ہوگی عشاء کے بعد پوری ہوگی اب کتابوں والے حساب کے مطابق آپ کو نکلنا ہے صبح کی نماز کے حساب سے ریالیٹی میں آپ کو نکلنا ہے رات کو یہ آپ کو نکھا پل دے عشاء کی نماز کے بعد تھی آپ کو بسوں میں بٹھائیں گے اور عرفات پہنچا دیں گے اب عرفات جب پہنچائیں گے تو وہ ادھر جا کے آپ نے کرنا ادھر بھی خاص کچھ بھی نہیں اگر آپ جوان ہیں تو میری طرح بائیوں والی ہے کہ جیسی عرفات میں جانا ہے نا پانچ بجے کے بعد مسجد نمرہ ہے وہاں سے تقریباً دو کلمٹر دور تقریباً دو کلمٹر دور وہاں پہ جا کے بیٹھ جانا ہے مسجد نمرہ وہ مسجد ہے جہاں پہ خطبہ ہوتا ہے اور وہ عرفات کا جو خطبہ ہوتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ وہی سمجھو حج ہو گیا اصل میں وہ اتنا ضروری ہے اگر آپ وہاں بیٹھ کے سن لیں تو بلے بلے اگر وہاں بیٹھ کے نہیں سنتے تو بھی آپ کا حج ہو جاتا ہے آپ کیونکہ عرفات کے میدان میں ہے اب ادھر بھی آپ نے نمازیں پڑھنی اگر آپ فجر بھی پڑھنی آپ نے ادھر کیا کہتے ہیں زہر اور رسر اگر آپ مسجد نمرہ ہیں تو آپ کٹھی پڑیں گے اب مسجد نمرہ میں نہیں ہیں تو آپ ایک ہی نماز ایک ایک کر کے پڑھیں گے اپنے ٹائم میں پڑھیں گے اگر مسجد نمرہ میں آپ نہیں ہیں تو پھر جو شام کی نماز ہوتی ہے نا وہ واحد دن ہوتا ہے جب کذر نہیں ہوتی شام کی نماز عرفات میں کذر نہیں ہوتی شام کی نماز آپ نہیں پڑھیں گے اُس دن آپ شام کی نماز شام کا جب ٹائم ہوگا نا پھر آپ دوبارہ بسس میں بیٹھنا شروع ہو جائیں گے اور آپ آئیں گے مزدلفہ اب جو عرفات میں جتنی بھی دعائیں تھی نا وہ عرفات میں ہی مانگنی آپ دوبارہ کے دعائیں مانگنی ہیں اور اگر ینگ ہیں آپ نے تو جبل رحمت بھی جانے آپ پہاڑ پہ بھی چڑھنا ہے سارا کچھ یہ چیزیں کرنی ہیں بڑا ہی مزا آئے گا آپ کو اچھا بارحال آپ شام ہوگی آپ اُس کی طرف روانہ ہو گئے مزدلفہ کی طرف پھر بسوں میں بیٹھو گے ینگ ہو تو پیدہ لانا ینگ ہو تو پیدہ لانا تقریباً آپ کا لگ جائے گا میرے خواہل میں زیادہ دو ڈھائی تین گھنٹے دو ڈھائی تین اس کے رون پور لگ جائیں گے پیدل کوشش کرنا آپ پیدل ہی آنا اور اس کے بعد آپ نے مزدلفہ میں آکے سکون کرنا ویسے وہ کہتے ہیں لوگ وہاں بھی دعائیں مانگنی ہیں لیکن جب آپ پیدل آو گے آپ کو لگ بتا جائے گا کہ واقعی میں یہ گاریسٹ کے لیے دعائیں کے لیے نہیں ہیں لیکن دعائیں تو جتنی بھی مانگو اچھی ہیں وہاں آپ نے ریسٹ کرنا ہے کنکریاں چننے کنکریاں اتنی چننی ہے کہ وہ فاصلہ تیز کر سکیں لوگ کہتے ہیں چھوٹی 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 نہیں اتنی چننی ہے کہ وہ ایسے مارو تو فاصلہ تیز کر سکیں وہ چننی ہے ایک بوتل لینی ہے اس میں ڈال لینی ہے اور پھر صبح کی نماز پڑھنی ہے ایک تو پہلے وہ نمازیں تو پڑھنی دی مغرب اور عشاء وہاں پہ کمپلیٹ کرنی تھی پہنچنے کے بعد اور پھر صبح کی نماز پڑھنی ہے اب صبح کی نماز کے بعد جانا شیطان کی طرف تو وہ نیکس ریڈیو میں